بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سپیشل حفیظ اکرم کے ساتھ اگر آپ کرکٹ کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے ساؤت آفریقہ کے ساتھ سریز کے لیے سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے محمد وسیم نے ابتدائی طور پر بیس کھلاری کو انتخاب کیا ہے اس کے بعد پہلے ٹیسٹ کے لیے ان میں سے سولر اکنی سکارڈ کا اعلان کیا جائے گا نیوزی لینڈ میں بدترین پرفارمنس دکھانے والے شان مسود ہارس سویل زفر گور نسیم شاہ اور محمد عباس کو ڈراب کر دیا گیا ہے ساؤت آفریقہ کے خلاف سریز میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹورٹی میچز کھلے جائیں گے پہلا ٹیسٹ 26 فروری سے شروع ہوگا یہ ٹیسٹ کراچی میں ہوگا یہ پاکستانی کپتان بابر آزم کے لیے پہلا موقع ہوگا وہ ہوم سریز میں ٹیسٹ ٹیم کی پہلی دفعہ کپتانی کریں گے پاکستانی ٹیم اس وقت ٹیسٹ میں آئی سی سی رنکنگ کے ساتھ میں نمر پہ موجود ہے ساؤت آفریقہ کے خلاف سریز میں رنکنگ بہتر بنانے کا موقع ہوگا اب آپ کو یہ اعلان کردہ بیس رکنی سکوارڈ سے پہلے بتاتے چلیں چیف سیلیکٹر محمد عسیم نے پہلی دفعہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی پرفارمنس دکھانے والے کئی کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے اب آپ کو بیس رکنی سکوارڈ بتاتے ہیں سب سے پہلے کپتان بابر آزم وائس کپتان محمد رزوان عابد علی عمران بٹ عزر علی عبداللہ شفیق فواد عالم کامران غلام سعود شکیل آغا سلمان فہیم اشرف یاسر شاہ سرفراز ایمن شہین آفریدی محمد نواز نومان علی ساجد خان حسن علی حارس رعوف اور تابش خان شامل ہیں امید کرتے ہیں سعود افریقہ کے خلاف سیریز میں ٹیم اچھی کارکدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رینکنگ میں بہتری حاصل کرے گی یہ تھی ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے خبر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا اور اپنے ارگرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں نیکسٹ بڑی تک اجازت دے دیں اللہ حافظ